اسلام علیکم فرنڈز آج اس سیلیبرٹی کے بارے میں ہم بتانے جا رہے ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج رہی بچہ بچہ ان کو ان کے گانوں کی وجہ سے جانتا ہے ان کا ایک الگ ہی سویگ ہے آج ہم آپ کو ان کی سکسیس سٹوری سنائیں گے ان کا نام ہے صدو موسے والا تو چلیے شروع کرتے ہیں وہ ایک گاؤں کے رہنے والے تھے انہوں نے ایک انجنرنگ کالج میں ایڈمیشن لیا تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری کر سکیں مگر انہیں وہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ گیت گانے کا بھی بہت شوق تھا وہ اپنا گانا ریکارڈ کروانا چاہتے تھے انہوں نے بہت سے لوگوں سے اس بارے میں ذکر کیا مگر کسی نے بھی انہیں گانا لکھ کر نہیں دیا ہر ایک انہیں انکار کر دیتا تھا سب نے انکار کیا پھر ایک مشہور سنگیتکار نے حامی بھری کہ وہ انہیں گانا لکھ کر دیں گے مگر وہ لینے کے لیے انہیں ان کے گاؤں جانا ہوگا یہ سن کر سیدھو موسے والے کا خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور وہ بہت دور کا سفر کر کے اس گاؤں پہنچ گئے مگر وہاں پہنچ کر انہیں بہت مایوسی کا سامنا ہوا کیونکہ انہوں نے انہیں بہت زیادہ چکر لگوائے مگر ان کا کام انہیں پھر بھی نہ کر کے دیا جس کی وجہ سے سیدھو موسے والا کا دل بہت دھگ گیا وہی لمحہ ان کی کامیابی کا لمحہ تھا انہوں نے اسی پل سوچ لیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے وہ گیت خود ہی لکھیں گے چاہے انہیں اس کے لیے کتنے ہی پاپر بلنے پڑے وہ واپس اپنے ہسٹل آ گئے اور انہوں نے اپنا پہلا گیت لکھنا شروع کر دیا شروع شروع میں انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مگر جب انہوں نے اپنا گیت مکمل کر لیا اور جب وہ میڈیا پر آیا تو ان کے پہلے ہی گانے نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی اور اس کے بعد ان کی مسلسل کامیابی کا سفر شروع ہو گیا ان کے ہر گانے پر ملین سے کم ویوز کبھی نہیں آتے پوری دنیا میں انہیں سنا جاتا ہے اور انسٹاگرام پر بھی ان کے 6.5 ملین فالورز ہیں دموسے والے کا کہنا ہے کہ ان کی کامیابی کے پیچھے ان کے ماں باپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے وہ انہیں ہر چیز کا کریڈٹ دیتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ